دوستو میں بکرم پرساد بلیا والا امریکہ سے بول رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم یہ دکھائے ہیں کہ ہماری وائف کیسے میکرونی اینڈ چیز بنائیں تو کئی ویڈیو سے آپ دیکھیں ہوں گے کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کے کھانا کھاتے ہیں امریکہ میں اور اس بار میرا منکیاں میکرونی چیز کھانے کا تو ان سے بتائیں بنانے کا تو وہی بنائیں بہت ہی اچھا جو ہم آپ کو اس میں دکھائے ہیں تو وہ سب سے پہلے میرونی لینے کے بعد میں پانی میں اُبالی اس میں تھوڑا سارڈ ڈالی ہیں اور اس کے بعد میں اُبل جانے کے بعد میں وہ جو ہے ایکسٹرہ پانی اس میں سے نکال کر کے پھیکی اور جو میرونی بر گیا تھا بہت اچھے سے گل گیا تھا جسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں بہت فس کلاس کا دیکھ رہا ہے میرونی گلا ہوا پکا ہوا اور اس کے بعد میں الگ سے جو ہے وہ مشروم سوپ گرم کی اور اس میں ٹونہ جو ہے فش ڈالی تو ایک الگ طریقے سے یہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کریم اب مشروم کیسے وہ دیکھئے یہاں ڈالی ہوئی ہیں گرمہ رہی ہیں اور اس میں وہ ٹونہ فش کین کا ڈالی ہے تو اس سے الگ جو ہے وہ چیز جو ہے گرم کی ہیں اور ہمارے پاس وہ پاودر چیز تھا تو جس کو ہم لوگ میلٹ کیے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کی میلٹ چیز ہے اور اس کے بعد میں کرنے کے بعد میں بلیک پیپر اس میں ڈالا گیا اور اس کے بعد میں تب جا کر کے میکرونی ڈال کر کے خوب اچھے سے پکایا گیا ہے اور پکانے کے بعد میں جو ہے اوہن میں ڈالا گیا ہے تو یہ پروسیزہ جو ہے ہر ایک جگہ الگ الگ بنتا ہے امریکہ میں دیکھیں یہ ٹونہ دکھ رہا ہے سافی مسلم سوپ میں ڈالتے ہوئے تو یہ چیز ہے کہ کہیں کہیں جو ہے ایک ہی سٹیپ میں بنایا جاتا ہے اور کہیں کہیں دو سٹیپ تین سٹیپ میں بنایا جاتا ہے تو یہ دیکھنے میں کیسے دکھ رہا ہے دیکھئے کیسے ابھی میکرونی اوبالا ہوا ڈالی ہیں اور اس کو کر رہی ہیں مسلم سوپ میں اور اس کے بعد میں وہ ڈالیں گی میلٹڈ جو چیز ہے جو دیکھیں گے آپ پھر سیکنڈ میں تو یہاں دیکھئے بلیک پیپر بھی ڈال رہی ہیں اس میں اور اس کے بعد میں سب ملا کر کے جب پک جاتا ہے تھوڑا اچھے سے تب جا کر کے اوبن میں اس کو رکھ کر کے بیک کیا جاتا ہے دیکھئے یہ چیز ڈال رہی ہیں تو کل جگہ الگ میلٹڈ چیز کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا گریٹڈ چیز ہوتا ہے اسی کو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں گریٹڈ چیز کے ساتھ میں جو بھی آپ کا چیز آپ کو اچھا لگے کول بھی چیز جو ہے مجرولا چیز ہے تو یہ دیکھیں یہ اوبن میں پڑ گیا ہے اور اس کے بعد میں یہ دیکھئے چیز اوپر میں پھر پاودر چیز ڈالا گیا ہے اوپر میں تو یہ بہت بن کر کے بہت اچھا لگا تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو واج کرنا ہے کہ یہ زیادہ جلے نہیں سوکھے نہیں اور جب بن جائے تو آپ اس کو کھانے کے لیے تیار ہیں کھا سکتے ہیں بہت اچھے سے اور اس کے لیے کوئی بھات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے روٹی کی ضرورت نہیں ہے سمجھے کہ ایک قسم کا جیسے پاسٹا بنتا ہے اور کئی قسم کے پاسٹا بنتے ہیں سپگیٹی بنتے ہیں دوسری طریقے سے اس کا میکرونین چیز کا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اور اوپن میں ڈال دیا گیا ہے پکنے کے لیے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بند کر کے بہت ہی فرس کلاس کا دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھئے بھیتر میں بن گیا ہے یہ فرس کلاس کا سو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں نمسکار